بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ پوری ٹیم موجود ہے زلہ انتظامیہ کی اور پولیس محکمیک سے بھی بہت سارے یہاں پر ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں اس کے علاوہ لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں یہ کھولی کچیڑی ہیں ان کا مقصد کیا ہے لوگ اپنے کن مسائل کو لے کر یہاں پر آ رہے ہیں ان کے مسائل یہاں پر صورت ہو جائیں گے لیکن حل کتنے دنوں میں ہو جائیں گے یہ بھی آپ کا بتائیں گے اس کے علاوہ آپ آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں یہ جان سکتے ہیں کہ کھولی کچیڑیوں کا مقصد کیا ہوگا اور آپ کے پاس جو مسائل ہیں کیا ان کے حل بھی ان کچیڑیوں میں آپ کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے اس لئے آپ کو اس پرگرام کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر موجود چیڑیوں سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل کیا تھے اور ان کو ان کھولی کچیڑیوں سے امید کیا ہے اسلام علیکم کیا مسئلہ لے کر آئے ہیں مسئلہ گا ہے ساڑھے یارہ کلے جمین ہے اسلام گجر پٹواری ہے داس سال تو ساڑھے تو پینٹھر پہ لکھر پہیا بھی لیا گیا ہے ساڑھے کو گوٹھے بھی لوالے نے تین جلتہ بھی لیا گیا درخواستان دے دے کے تھاکے ساڑھی کتے سنائی نہیں ہو رہی کتنے سال ہو گئے آپ یہ درخواستے داس سال ہو گئے ساڑھے رول دیا اسی کرایاں دے تکے کھانڈیا ساڑھے بچے نے ہر جگہ تیسی جارے کتے ساڑھی سنائی نہیں ہو رہی ساڑھی ہلاغ لازہ میڈیا گو یہ بھی ساڑھی سنائی ہو رہے اور سانون سا ملیا جائے مران خان کے بھی ساڑھی پی سائبہ 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 سے ملاقات ہوئی اور ڈی سائبہ سے ملاقات ہوئی کیا کہا انہوں نے پیش ہوئے آر یار میں ملے درخواست ہے اس پی نے بھی ساڑھی گالے نہیں سنی آج پہلی مردم آئے ہیں ہاں جی پہلی مذہبہ تو ہوئی آپ کی ملاقات ہو گئی ملاقات ہوئی ہے جب کو جب نہیں ساڑھی کو سنائی ہوئی کسی کے سمدھی بھی ملاقات ہوئی سنائی نہیں ہوئی اس سے کیا مقصد آپ کرانگے وہ باقی فون دیا کے بھی کرنے ساڑھی سنائی نہیں کہتے اور کیوں ساڑھی سونی نہیں لیا مطلب انہوں نے آپ کی بات سنی ہے لیکن حل ابھی نہیں بتایا کہ کب نہیں بتایا کہیں جی تیانو فون آجے گا لیکن لکھ لئے آپ پہ مستے لکھ لئے ہیں جس نے آپ کی زمین پر کبزہ کیا ہے اس کا نام لکھ لیا ہے ہاں جی اسلام گجر پٹواری ہے جی جگہ نام بتائیے جگہ ہلو کی کا جدر رانہ موشر میں نے آ ہلو کی گاؤں میں یارہ کے لئے پہلی ساڑھے یارہ کے لئے پہنٹھلا کر پیا بھی لیا گیا ہے ساڑھے تو گھوٹھے بھی لالے نپاد بندیاں کھرے گئے کبزہ کے زیادہ تر معاملات یہاں پر ہوں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے معاملات ہیں یہاں پہ خاتون ہے ہم آئے ساتھ اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ ٹھوکر نیاز بیگ کیا مستہ ہے آپ بیٹا میرا مانگے بائی پاس نے پلاٹے میں بیچا تھا دوزہ تیرہ چک آپ نے بیچ دیا تھا بیانہ کیتا تھا تین نمینا ٹائم دیتا تھا اس وقت میں بگایا تین نمینا ٹائم دیتا تھا کبزہ انہوں نے لے لیا اور پیمنٹ نہیں دی اور کتنے سال ہو گئے دوزہ تیرہ دی گالے دوزہ تیرہ دی گالے دوزہ تیرہ دی با ستما سال چاہر پیا ہے تمہیں قرائے تک کھانی دو میرے گا بیٹھے گا بیٹا میرا نہیں جنا سبتال تین نمی میرا مینا نا سبتال پیا مہنم چھاڑ لکے آئی تک کھانی تک کھانی موٹے موٹے بندیاں کل جانی ہیں دیرہ جانی ہیں پر لتیزی پلالن دوزہ تیرہ دیرہ دا دن پر لائے دینے چکی سے وکیل پر لائے پہل لائے تک کھانی تنینے آپ کو دوستی کروااد ہے بیٹی کی بیٹی کی دوزہ تیرہ دیرہ دن پر لائے دینے بہت غیر محضب اور غیر انسانی عمل ہے پر لتیزہ کھانی تیزی پر لائے دوزہ دیرہ دن پر لائے اسمان مزدار صاحب نے ڈائی اٹی یہ حکم دیا ہے کھلی کچھاری لگانے کا اس کے علاوہ یہ جو اس کے اوپر بینرز کے اوپر وزیراعظم پاکستان کا نام خود لکھا ہے تو اس طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے دس دس سالوں سے اور یہ خاتون جاتا ہے آپ کے نام بسبا کوسر بسبا کوسر صاحبہ ہیں دوہزار تیرہ سے انہوں نے ایک زمین بیچنے کے لیے بیچنے کی غر سے بیانہ لیا تھا اور ان کو پول پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی اگر کسی وکیل کے پاس جاتی ہیں یا کسی کے پاس جاتی ہیں تو یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کی پہلے ہم سے دوستی کروا دیں اور پھر آپ کا کام ہو جائے گا پاکستان تا کوئی بندہ چھڑی ہے نہیں کسی فریاد نہیں سنی پتہ نہیں ہو سنی مالک پتہ میری بیٹی سدھی جیوکار میری بیٹی آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اتنی حالت ان کی کناب ہے اچھا آپ کو بیٹا یہاں سے امید ہے آپ کو آپ آج جلہ کے چہری میں آیا ہیں یہاں سے کوئی امید کسی سے ہم تو نا امید ہوئی اللہ کی ساتھ ہی ہم کر سکتے ہیں میرا بیٹا نہیں دو میرے گا بیٹی کا نمتککہ کھار کی بٹھانا دا ہم نے بندے لے کے آئے کہ میرا سو بندہ ہمارے خلاف درخواست دے دیتا ہے جی انہوں نے آکے قبضہ کیا ہے ان کے خلاف درخواست دی جائے ہمارے اوپر ہی درخواست دیتے ہیں ہمارے خلاف پرچے کرواتے ہیں یہ آپ اپنے آنسو صاف کریے زرائے بکڑیے آنسو صاف کریے آپ اور یہ کچھری اس لیے ہے دا کہ آپ کے شنوائی ہو جی بلکل جی آپ نہ ہو بھی نہ ہو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جائیں گے یہ ایک ماں کو ایسے کہہ دینا میرا خیال سے بہت غیر انسانی فیل ہے یہ ستھی جی ہم ابھی آگے بھی جا رہے ہیں ہم نے آپ کے حوالے سے جو باتیں آپ سے کی ہیں وہ ہم لے کے جائیں گے سالیہ سائی سائیبہ کے پاس اور ہم ایسے سپی کے پاس یہ کیسز جو ہیں ہم نے آپ کی بات آگے جا کے کرنی ہے اب مجھے آپ کی اجازت دیجئے آپ کی اجازت سے میں آگے جاؤں اور بھی لوگوں سے بات کرلوں ہاں جی چھالیں بہت شکریہ بہت شکریہ السلام لیکن کیا آپ کا کیا مسئلہ ہے میں شادرہ یود فورم کا نائب صدر ہوں محمد سلیمان خان میرا نام ہے شادرہ کے جو راوی پول ہے نیا ہے اور پرانا ان دونوں پر گزشتہ کوئی چار پانچ سال سے لائٹس آن ہی نہیں ہے آپ دیکھیں وہاں پر پرانے راوی پول کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے اس کے پر سے ہیوی ٹریفک نہیں گزرتی گزرنا منع ہے لیکن اب وہاں پر سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کا اندھیرہ ہوتا ہے ہم آفیسے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں آپ محمد سلمان خان صاحب اور آپ صدر ہیں شادرہ یوت فورم کے اچھا مجھے یہاں پہ دیکھنے کو زیادہ تر یہ مل رہے ہیں لوگ اپنے بچارے مسائل لے کر آئے ہیں لیکن آپ بہت اچھی کمیونٹی کی ریپریزنٹیشن کے لئے یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے گھولی کی چہری سے آپ کو کوئی امید ہے اس سے پہلے میں نے خاتون سے بات کی وہ تو بہت مایوس نظر آئی مجھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر یہ افسران اپنے اپنے دفاتر میں امانداری سے کام کریں تو یہ عوام یہاں پر جمع ہی نہ ہو یقین جانے کہ ان لوگوں کے دو چہر ہیں دفتر میں کچھ اور ہیں اور عوام کے سامنے آتے ہیں کچھ اور ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شادرہ ٹاؤن ہے وہاں پر رات کے اندھیرہ ہے لائٹس پول کے پر ہے نہیں اور جو ہے وہ گائیں بھینسے ازادہ نہ پھر رہی ہوتی ہیں سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے کیونکہ آپ ریپیزنٹ کر رہے ہیں یوت کو یہ بتائیے کہ سالے سالبہ ہے یہاں پہ ڈی سی لہور اور ان کے ساتھ کلیبریٹ کیا ہے ایس ایس پی اوپیشنز نے تو یہ دو مہکموں کی ٹیم ان ایشیوز کو جتنے یہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرنے میں ان کو سالف کرنے میں یہ دو مہکمے کافی ہیں نہیں بالکل قطن نہ کافی ہیں ہر مہکمہ ہونا چاہیے جو عوام کی عوامی دفاتین میں وہیں پر جو ہے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ وہ واسا کا جو ہے مہکمہ اس کے سامنے پچیس نمبر نالا پول ہے واسا کے نمائندگان بھی یہاں پہ ہیں دیکھیں ان کے دفتر کے سامنے وہ جو پول ہے وہ سطح سے بھر چکا ہے لیکن ان کو نظر نہیں ہوتا اگر یہ عوامی سطح پر عوام کے مسائل کو حل کریں تو یہ لوگ عوام وہاں پر سکون محسوس کریں اور اس کے لئے میں ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ہے کہ ان کے جو عوامی نمائندے ہیں یا بیروکریٹس ہیں ان کے لئے یہ کہا ہے کہ قوم کے غم میں دینر کھاتا ہے حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ ان کو اپنے دفتروں میں یہ آج جو ہے نا اپنے نمائش کے لئے آئے بھائی چلی ہے لیکن ہم یہاں پر لوگوں سے بات کریں میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں اسے قبل کہ میں یہاں سیچ پر بیٹھے جو بزرگ ہیں ان سے میں بات کروں جو خود نہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان کے پاس کچھ جائیں گے ایک لیڈی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم میں کیا مسئلہ ہے آپ جی میرے جو ہے نا میرے ساتھ ریپ ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے گھر کے تالے توڑ کے قبضہ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا میرا میڈیکل ہوا ہے لیکن پولیس تھانا ہنجر وال جو ہے وہ میرا کیس درج نہیں کر رہی ہے اُلٹا میری مخالف پارٹی کے ساتھ مل کے وہاں کے علاقے کے سیاسی بندے اور بہاثر لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا مجھے ہی کہہ رہے ہیں جی آپ کے اوپر چار سو بونجا لگائیں گے اور فلانی لگائیں گے میں آج 29 تاریخ 29 بارہ سے لے کے اب تک اس کچہری میں آگئی ہوں کہ میری شاید کہیں پہ آپ کا مسئلہ 39 بارہ یعنی 30 دسمبر سے شروع ہوا 29 دسمبر سے شروع ہوا آپ کی اف آئیہر درج ہوئے ہی تک؟ میں ہو رہی میری میکٹر ہو گیا میرا میڈیکل ہو گیا ہو گیا اس میں چلیے آپ مجھے بتائیں آپ کا نام چلیے ہم نام نہیں پوچیں گے آپ کا نام نہیں پوچیں گے کیونکہ میڈیا پہ جانی ہے کابر آپ کا نام نہیں ہم پوچیں گے اس کو کفیہ رکھیں گے اس کی قرآز میں رکھیں گے مجھے بتائیے سالے سعید صاحبہ خود ایک لیڈی ہیں اور کھولی کے چیری کو لیڈ کر رہی ہیں تو ایک عورت عورت کے کام آ سکتی ہے اور آپ کا ایک کیس ایسا ہے اگر اس کیس میں ایک عورت آ جائے تو آپ کے لیے زیادہ سمودنس آ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بھروسہ ہے کہ چلے ایک لیڈی تو ہے اس کھولی کے چیری کے کاروان اپلیکشن ایسے سپیس آپ نے رکھ لی اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا میں مسئلہ حل کرواتا ہوں اب اللہ کرے کہ اللہ میاں ان کو جو میرے لیے وسیلہ بنا دیں اور میرا یہ مسئلہ حل کر دیں یہ کون تھے گنونے لوگ یہ چیرے کون ہیں گنونے لوگ میرے ہسپنڈ کے بھانجے ہیں سگے قبضہ گروپ ہیں منشیات فروش ہیں سڑکوں کا کاروبار کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر سے وہی کا جو ملنگ اٹھا لیتے ہیں سڑک توڑ کے وہی مکس کر کے اس سڑک کو دوبارہ بنا دیتے ہیں جالی کنسٹرکشن روڈ کنسٹرکشن کی کمپنی بنائی ہوئی ہے آپ کے شوہر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں میرے شوہر میرا ساتھ دے رہے ہیں لیکن وہ ساتھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے وہ بیمار ہوئے ہیں میرے شوہر کے ذریعے کروڑوں کے کونٹریکٹ سائن کرواتے ہیں اور میرے شوہر کو پاگل کھانے جا کے داخل کرواتے ہیں اور خود پیسہ سارا حضم کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ان کو سیاسی بیکڈراؤنڈ حاصل ہے ان کے پاس میری فوٹیج میرے پاس ان کی فوٹیج ہیں جو انہوں نے انہوں نے آپ کی فوٹیج بھی بنائی ہے نہیں میرے پاس ان کی فوٹیج ہیں انہوں نے گاڑیوں کے اوپر جالی حوٹر لگائے ہیں پولیس کے جبکہ ان کے خاندان میں کوئی پولیس میں نہیں ہے جس علاقے میں جاتے ہیں ساتھ بندوں کو لیٹ فورس کے جالی یونی فارم پنائیوں میں ہیں اور ساتھ جا کے وہاں پر لوگوں کو مار دھار اور ایسی ڈنڈے سوٹے مانا میں تانہ گرین ٹاؤن ہے یہ اور انہوں نے درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے تالے توڑ کے سامان اور ملزمان جو ہیں اندر آئے ملزمان کا یہاں پہ نام بھی درج ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ بھی آپ نے اپنی اپلیکشن میں شامل کیا ہے لیکن ابھی تک ایف آئی آر کوئی بھی کوئی بھی پیشرف نہیں کی کہ بہک میں پولیس کی جانب سے یہ تانہ گرین ٹاؤن کے ان کو بلاتے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں وہ میرے اوپر الزام لگائی جا رہے ہوتے ہیں اس پی الٹا میڈیکل کا ہے آپ کا میرے اوپر کس چیز کا پرچاز ہے یہ میڈیکل ہے یہ میرا میڈیکل ہے جو بھی انہوں نے پولیس والوں نے سیمپلز رسیب کر لیے لیکن اس کو پتہ نہیں وہ لیب میں بھیجا یا نہیں بھیجا وہ چوبیس گھنٹے بعد اگر میڈیکل ہوگا تو وہ تو ثبوت ضائع کرنے والی بات ہے جی وہ میرے ثبوت مجھے پتا کہ وہ میرے ثبوت ضائع کر دیں کہ مجھے انڈر پریشر کیا وہاں کہتا ہے بی بی اپنی درخواستیں اتالو نہیں تو تمہارے ناظرین یہ چیز میں صرف فلموں میں دیکھتی تھی اور آج میں نے ایک ریل لائف میں یہ کیس دیکھا اور مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ایک لیڈی اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کام ہوا ہے تو آپ میڈیکل کروائیں اور بڑ وقت کروائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میں نے صرف فلموں میں ایسا دیکھا تھا میم ابھی میں جا رہی ہوں ایسا سپی کے سب پاس اور سالیہ صاحبہ کے پاس تو انشاءاللہ ہم ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں لاہور نیوز آپ کے ساتھ ہیں ناظرین ایسا فلموں میں دیکھا تھا کہ جو چوبیس گھنٹے کے بعد اس لیے میڈیکل کروائی جاتا ہے تاکہ ثبوتوں کو ضائع کیا جا سکے اور اگر یہ 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 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریل سٹوڈیز ہیں یہ لوگوں کی اور دوبھری کہانیاں ہیں اور جس کے لیے وزیراعظم پاکستان اور خادمے آلہ جو پنجاب ہیں انہوں نے یہ نیوشیرٹیو بیا ہے کھولی کچھائری دس سال بعد لگی ہے موسیقی میڈیکل ہو گیا ہے اس کا میڈیکل میں ٹھیک ہے اور ہو گیا ہے ثابت ہو گیا زیادتی تو یہ پرچہ نہیں کار رہا ہے بارہ دس ستارہ دسمبر دا پرچہ ہویا تو دیڑ دو ماہاں ہو گیا ابھی تاکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کار رہے کی مجھے کہتے ہیں کہ ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ میری کوئی سنتا ہے نہیں مارے بندے گئے مجھے ڈاکومنٹس دکھائیے گا ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈاکومنٹس ہیں ان کے پاس ناظرین یہ ہے فور فیمیل سروائیورز اور وائلنس اور یہ باپ اپنی بیٹی کے یہ پیپرز لے کر پھر رہا ہے لمحہ فکریہ ہے اور شرم کا مقام بھی ہے سب کے لیے سر آپ کے نام مہرنات جوید ہے جوید صاحب ہم جا رہے ہیں سسپیکر صاحب کے پاس اور سالے سائی صاحبہ کے پاس آپ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آج پہلا دن ہے اور دس سال بعد ہمیں اس طرح کی ایک کھلی کیچاری دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ ناکام کوشش ہوگی ناظرین تو ہم یہاں پہ ایک سپوس کریں گے کیونکہ جہاں پہ جتنے یہاں پہ کیسز آئے ہیں ہم ایک شور کریں گے کہ ایک ایک شنوائی ہو اور یہاں پہ خود سسپ صاحب بھی ہیں اور سالے سائی صاحبہ بھی ہیں اور بڑے توجہ کے ساتھ لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں ایک اور لیڈی ہے ہمارے پاس ان سے بھی بات کرتے ہیں ساملی کو میں کیسی ہیں کیوں رہ رہی ہیں میڈم میرے میاں کا ادھکال ہو گیا سن دوزار کے نومے مہینے میں دوسرے مہینے سن دوزار نو کے دوسرے ماہ میں میرے تین بچے ہیں ایک بیٹا دو بیٹیاں میں نے مرے بچوں کو پڑھایا ہے لکھایا ہے خود میں تمزدوری کرتی ہوں اور میں خود جرکان کے مریضہ ہوں بائی سیڑ کی بھی مجھے تکلیف ہے میرا بیٹا کام کرتا ہے میرا گھر ہے میرے گھر پہ میرے سسرال والوں نے قبضہ کیا ہوا پہلے تو ہم سے قرائے پہ لے لیا اب انہوں نے ہمارا گھر پہ قبضہ ہی کر لیا کچھ بھی نہیں دے رہے ساتھ کچھ دے رہے سے انکار کر دیا باہر ایک تقریباً ہٹ کنال ہماری پہلی ہے اور نو دس مرلے ہماری گھر کی بھی ہے علیدہ سے وہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں جہاں مرضی چل جو ہم نے قبضہ نہیں چھوڑنا ستائیس طریقہ ہم اپنے گھر گئے کون کون لوگ ہیں یہ میرے سسرال والے ہیں سارے ساسوسر ہیں نہیں ساسوسر نہیں ہیں کون کون ہے جیٹ ہیں دو ان کے بیٹے ہیں ایک کے آٹھ بیٹے ہیں ایک کے دو بیٹے ہیں دوسرے کے بھی دو بیٹے ہیں جو ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ ساری زمین آپ کے خاند کی تھی ہاں جی جو ہمارے اسے میں آپ کی بات ہوئی ہے سس پی صاحب سے ہاں جی سر نے بہت حساس دلایا کہ میں کروں گا ہمارا انہوں نے دوبارہ سے پرچہ کروا دیا پرچہ ہو گیا ہاں جی انہوں نے ہمارے پہ پرچہ کروا دیا ہمیں ہمارا پیٹا اور ہم پہ پرچہ کروا دیا جو میرے جیٹ کی بیوی حاجرہ بیوی اسی نے میرے خبر خلاف کر دیا کہ اس کے ہاتھوں پہ چمبل ہے اس نے اپنے چمبل وغیرہ چھیلے اور اپنے زخم بنا کے انہوں نے ادھر گئے ہیں میرا میڈیکل نہیں ہونے دیا تھانے والوں نے ان کا میڈیکل کروا دیا ادھر سے ان کے رشتہ دار بھی ہیں اندرہ اسپیٹل میں مانگا منڈی میں تو ان کا میڈیکل بڑا زبردست ہو کے انہوں نے ہم پہ دفعہ لگا کے تو ہمیں ہی اندر کروا دیا یہ آپ کا مسئلہ ہے چلیے آپ کی باری آگ چکی ہے آپ کا سب نے سنی ہم مطمئن ہیں ہاں جی میں بہت مطمئن ہیں شگایت ہے تو بتا دیں نہیں ابھی تو میں تو آئے کسی کے روائیے سے نہیں بہت اچھا رویہ انہوں نے میری سنی ہے بہت اچھے طریقے سے سنی ہے سالے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آساملے کو منگل کیسے آپ ٹھیک ہے کیا مست ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ میں مطلب سیکشن افسر فنانس دپارٹمنٹ میں تھا ریٹائر ہوا 24 میں میں نے ایک مطلب پلال لیا تھا مطلب ائرپورٹ کی طرف دس ملے کا پلال لیا تھا دوزار چھوڑا میں آپ ریٹائر ہوئے ہاں دوزار چھوڑا میں میں ریٹائر ہوا دوزار تین میں مطلب اپنا پلال لیا تھا ائرپورٹ پہ نا دس ملے کا لیا تھا وہ بیوی کا زیور بیج کے لیا تھا اس کے بعد میں نے وہ جب بیجھا ہے دس ملے کا پلال تو میں نے پانچ ملے کا پلال لیا سبزہ زار میں پی بلاک میں وہ میں نے لیا وہ الڈی والوں نے مطلب پہلے کہا ترے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو مطلب پہ بیجھا انہوں نے کہا یہ ریونیوں سے اڈیشن ڈیپٹی کمیشن ریونیوں سے رہا فتہ کریں تو میں مطلب اپنا نام انہوں نے لیکٹر لکھا میں مطلب ابھی کافی دن ہو گئے کافی مینے ہو گئے ابھی جا کے انہوں نے ادھر سے کوئی جواب نہیں گیا انہوں کو ایڈیا والے کہتے ہیں یہ جواب آئے گا یہ کینسل مطلب معاملہ ہوگا تو اس کے بعد مطلب آپ کا مطلب پلاٹ جو ہے مطلب کلیر ہو جائے گا تو مطلب میں مطلب مطلب ہو جائے گا آپ بزرگ ہیں ان کی عمر دیکھئے اور کتنے عرصے سے وہ اپنے پلاٹ کے لئے پھر رہے ہیں یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے انگل آپ میری بات سنیے آپ کی یہاں پر شنوائی ہو چکی ہے آپ مطمئن ہیں میں نے مطلب میڈم صاحبہ سے بتا دیں مطلب کسی نے آپ کی بات آن سنی ہو مطلب میڈم نے مطلب باپنا میری درفات لے لیا ان کو بندے کو دے دی میں یہ چاہتا ہوں میری بچی ہیں میری بی 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 بلے چھ سات ماہ پہلے فورت ہو گئی ہیں اب میری بچی ہیں کہ مطلب باپنا آپ ابو مطلب باپنا نے بنائیں مکان بنائیں مطلب میں بہت بہت ہی پریشان ہوں میں چاہتا ہوں یہ میرے دوزار تین سے جو میں نے لیا ہوا سارے کاغذات میرے پاس ہیں یہ مطلب کر رہے ہیں تو میں جلدی سے جلدی اب آپ کو یقین دہانی کس پر کروائی ہے مطلب وہ میڈم نے کہا کہ انشاءاللہ تلہ کوشی کرتے ہیں کہ جلدی ہوئی ہے یہ مطمئن ہے انشاءاللہ تلہ دعا کریں اللہ تلہ بہتر فرمائے دعائیں بھی اور ہماری کابشہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اسلام علیکم ماجی کیسی ہیں ٹھیک ہے شکریہ کیا ہوا معاملہ کیا ہے مطمئن کا کیسے ہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا آپ کو کیسے پتہ چلائی یہاں پہ آج کھلی کچھائی لگے گی ٹی وی چھ ٹی وی میں دیکھا اس سے آپ کو کوئی امید ہے بہت پکی امین دلنا ری فرچہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنی اسلام علیکم کیسے ہاں آن سے آئے زمین دیا جی جیسے بینہ زرفکار علی پٹو نے ساندھی تھی چنہی کوئیğini یعنی پٹواری سانے aría کاغتی نہیں کہتا دیا کیتنے ارسہ ہو گیا زمین ملی تھی آپ کو 1973 1973 سے ابھی تک آپ کو زمین جو ملی تھی اس کا قبضہ نہیں ملا قبضہ میں پٹواریاں نے نشانگیاں day دے دے تے لوکہ chain بہتی کنار ساری میرے ہو پہلی اس کا جب بہتی کنار جو بہتی کنار رہ گی دوسری لوکہ弄 ملا پٹواریاں نے نشان Again یہ کھولی کچہری کا معلوم کیسے پڑھا آپ کو یہ جی انکاروں بار وہ ساڑھا مسئلہ ہو بے گا پھر اسی دعاوان دیاں گے پتہ کیسے چلا کہ یہاں پر آج کھولی کچہری لگے گی ٹی وی میں دیکھا تھا اس سے امید ہے آپ کو کس سے آپ کو خادم اعلیٰ سے ہے عثمان بجدار صاحب سے وزیراعظم صاحب سے کس سے ہے شکر گزارہ ساڑھا کام ہو جائے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین یہاں پہ سب سے ہی کھولی کچہری لگی ہے اور لوگوں کے جو ہم دکھ سن رہے ہیں درد سن رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم پڑھ رہا ہے جو معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے یہ دکھ سنتے ہیں اور یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ڈراماز میں ایسے کام ہوا کرتے تھے فلموں میں ایسے کام ہوا کرتے تھے لیکن اصل کہانیاں یہاں پر موجود ہیں اصل کردار یہاں پر موجود ہیں اصل چہرے یہاں پر موجود ہیں کہ ان کو کس طرح سے تکلیف کا سامنا ہے کسی کی زمین پر قبضہ ہوا ہے کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور اس کی ایف آئی آر تک درس نہیں ہوئی ہے یہ کہانیاں آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے علاوہ ہم ایسے پی صاحب سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ڈی سی سالے صحیح صاحبہ سے بھی بات کریں گے اور یہاں پر موجود کھلی کے چہری میں جو آنگردار ادا کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کا عمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے